وَلَا كَبَتُ لِلْمُ التَّقِينِ وَسَّلَاةُ 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 وَالْسَلَاةُ وَنَا سَيَدْلَهُ بِعَائِ بَالْمِسَدِينَ وَمَعَبَادْ فَوْزُ مِنْلَّهِ بِنَ الشَّيْطَانُ وَجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَانِ تَقْنَ اللَّهُ تَقْرَقَ وَطَعَلَا فِي الْقُرْآنَ وَمَجِيدًا بل فِي الْقَامِ الْحَبِیدِ لَا تَعْزَلْ إِنَّ اللَّهُ لَعْلَا صَدقَ اللَّهِ رَزِيمٌ تَقْنَ اللَّهُ تَقْنَا وَطَعَلَا فِي شَنِ حَفِيمِهِ وَمَحْبُوبِهِ مُخْمِرًا وَأْمِرًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَا فِي قَتَهُوا يُسَلُّونَا لَلْنَبِي يَا اِنَّ اللَّذِينَ آمَلُوا صَلُّوَ الْاِحِ وَسَلُّقُوا تُسْلِبًا السلام علیکم یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَسْحَابِكَ یا جَدَّ الْحَسَلِقُوا تُسْلِبًا دعا ہے کہ میرا پڑھنا احباب کا سننا فریقین کا سن کر سمیت کر میرا مالک احمد کی توفیقی نایت فرمائے میں مشکور و پکنون ہوں استاذ الولماء استاذ القرآن جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد محسن بشیر نقش ندی زیدہ مجدوں میں زیدہ شرفوں قبلہ کی قیادت میں ایک خوبصورن کانفرنس تاجدارِ صداقت وقوع پزیر ہے جس میں صدارت کے فرائض بردرزی بکار واجب علی احترام زویل احتشام جناب پیر علام مرتضی اسحاق نقش بندی زیدہ مجدوں زیدہ شرفوں فرما رہے ہیں اور تمام احباب نارت خنانِ سری لیشان برادرِ اسکر زلہ محترم شہنشاہِ لقابت بھائی محمد زید قادری صاحب بھائی محمد زاکر وجمی صاحب اور تمام احباب جو اس کو صورت مفل پاک میں فریق ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وغرقات انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے پاس نہیت ہی خوبصورت انسان بند گریبان شہنشاہِ خطابت جناب محترم پیر محمد جباد شفیق نقش بندی مجددی آفیصلہ باز تشریف فرمائے انشاءاللہ میرے بعد ان کا خوبصورت نورانی بجدانی اور عرفانی خطاب ہوگا ہم سب سمات فرمائے گے چند لمحوں کی حاضری ہے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اب آپ ایکٹیو بیٹھے ہیں نا پہلے میں آپ سے ارز کرتا ہوں کہ آپ نے اگر سبان اللہ کہنی ہے تو میں کہلواؤں گا جی نئے آکھنی تھی پھر میں رولا ہی نا پیس نہیں یہ بات ذرا پہلے ایک لئے رو جائے نا ناصر بھئی تو پھر معاملات میں آسانی رہے گی اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے بیچ بیچ میں تو میں آپ کو یاد دیانی کبلہ سلطانی صاحب کرواستہ رہوں گا نہیں کہنی تو پھر مجھے بھی پتا ہوگا اللہ تبارک و تعالی نے تقریب شروع ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو بھی رشتہ دی آئے قضا پہ سرفراد رشتہ عالی رشتہ اکمل رشتہ اس رشتے کے جیسا رشتہ کوئی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اگر والدین دیئے تو ان والدین کے جیسا کسی کو والدین نہیں اللہ تبارک و تعالی نے اگر گھر والے دیئے تو ان کے گھر والوں جیسا کوئی گھر والا نہیں مصطفیٰ جان رحمت کے در والوں جیسا کسی کا شہر نہیں میرے پاک نبی کے زمانے جیسا کسی کا زمانہ نہیں میرے پاک نبی کی صیرت جیسی کسی کی صیرت نہیں میرے پاک نبی کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں میرے پاک نبی کے کلام جیسا کسی کا کلام نہیں میرے پاک نبی کے بیان جیسا کسی کا بیان نہیں میرے پاک نبی کے قرآن جیسا کسی بابا مجدد دیل ملت اچھا امام احمد رضا خان توجہ دارے پرینی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب سے آدھا اولا ہمارا نبی سب سے مالا اولا ہمارا نبی کون درہا ہے دینے کو موچا یہ دینے مالا ہے سچا ہمارا نبی جس کی دو فود ہے تو سروں سمشبیل حیم و رحمت کا دریان ہمارا نبی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلیش نکلا ہمارا نبی سب ہچوں سے اچھا کہیے جنہیں ہمارا نبی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو جو بھی انام دیا سربراد انام اعلی انام عرفہ انام سرمایا محبوب آ یہ تو انام بڑے اعلی اعلی ہے نا تیرے محبوب تیرے غلاموں کے قدموں کے نینجے آئے کھوڑا سباری آئے اور اس سباری کے قدموں میں آئے مٹی اور اس مٹی سے چنگاریاں اڑے میں خدا ہو کر ان چنگاریوں کی قسم اٹھا کر زمن لے کچھنا ہوں گا جس خدا کو محمد کے غلام اتنے پیارے ہیں نبیوں کا سلطان جتنا پیارا ہوگا کٹ 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 سوڑا سوڑی خداوت سوڑے سے مخدی ساری خداوت جانبا ہے جانبا ہے جانبا ہے وہ تھوڑا مٹھا رکھ بولے سباری تاجدارے خد میں نبو بات تاجدارے خد میں نبو بات تاجدارے خد میں نبو بات کٹ کٹ سوڑوں کے سوڑی بناوٹ سوڑے سے مخدی ساری سجاوٹ مصور بسا کسرن چھڑی بڑی ریجنل سوڑے کی نصویر کھڑی حسینہ جمیلہ نے مو موڑ دیتے پڑا کے محمد گلم دوڑ دیتے عرباب مذر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت بھر آتا نہ ملے گا تاریخ جن دھونے گی سانی محمد سانی تو بڑی جید ہے سایا بھی نہ ملے گا اللہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کی محبت اب آئیے میں ارج کروں میرے پاگ نبی کی حضمت سنیں آج صاحب جزا کرو آج صاحب خوش ہو کر دعا دے رہے ہیں کہ بندہ تو جاٹ جا لگ دا محول چنگا بڑھا ہے اللہ اکبر کبیرہ کبلہ پیر صاحب میں آپ سے دعا لوں گا ہمارے پیر صاحب بڑے سینی آ رہے ہیں روحانی بھی ہمارے لیڈر ہے اور جسمانی بھی اللہ پیر صاحب کو سلامت رکھے جنہوں عزت اللہ دے وین انہوں دے کرنی چاہیتی اللہ پاگ نے عزت دی ہے توجہ فرمائی اب میں لگتار حدیثیں پڑھنے کی کوشش کروں گا سر میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا زمانے والوں میرے غلاموں کا مقابلہ نہ کرنا بڑی ذمہ داری کے ساتھ تحمل کے ساتھ کذاب بھئی آپ پڑے لکھیں فرمایا میرے غلاموں کا مقابلہ نہ کرنا ان کے کمپیٹیشن میں نہ آنا یا رسول اللہ وہ کیسے فرمایا تم اگر عود پہاڑ کے جتنا سونا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو اور دوسری طرف میرا غلام دوسری طرف میرا غلام مٹھی بھر جاؤ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے تمہارا مقابلہ میرے غلام سے ممکن نہیں سار بڑی سونی وانڈ سمان اللہ تے حجی جی استاجی بڑی سونی وانڈ اگر مدینہ آلے دا قبلہ نقش بندی صاحب غلام موٹ جاؤں وانڈے زمان نا حضور ان دا مقابلہ نہ کرے تے اس نین دا نان چھوارا وانڈے جی 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 نہیں نہیں آپ نہیں میں سمجھا نہیں پایا آپ بڑے محب ہیں میں نالائک ہوں جب میرے پاک نبی کا غلام میں بڑی ذمہ داری سے قبلہ ارز کرتا چلو آپ سے دعا لیتے جلوہ جلوہ سرکار سے صحابی بنا ہے جس کی آنکھوں میں جس کی قضاپی آنکھوں میں جلوہ مصطفیٰ آ جائے وہ بے مثال ہو جائے اور جس کی آنکھوں میں جلوہ خدا آ جائے تھوڑا بول لیں توجہ ہے یا نہیں اگلی عدیس سن حضور جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی بڑی توجہ کے ساتھ جس نے مجھے دیکھا کہے نظر جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی جس نے میرے دیکھے ہوئے کو دیکھا وہ بھی جنتی استاج ہی ایسا بات نہیں میں سبق سنا رہا ہوں فرمایا چاہ سادر فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی فرمایا پھر جائیں سا نو دٹھا وہ تا جنتی تا جائیں ساڑے ڈٹھے ہوئے نو ڈٹھا اللہ اکبر کبیدا ہر طرف انوار ہی انوار جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجے فیض ختم نہیں ہویا فرمایا تو فیض دی گل کرنا کیامت تا کبھی نہ مقصی سار جی توجہ فرمائیے توجہ فرمائیے جو مصطفیٰ کو دیکھے وہ جنتی یعنی وہ تو صابی ٹھہ رہا تھا نو صابی نو ویک ہے تابی وہ تابی بھی جنتی پتا چلا جو ابو بکر صدیق کو دیکھ رہے وہ جنتی ہو جاتا ہے تو تاجدار صداقت کی بات کرتا ہے بڑی تیزی سے ٹائم کو سمیٹھتے ہوئے میں نے ارج کی آگے بات سنیں اللہ تبارک وطالہ نے جو سیدنا صدیق اکبر کو قبلہ پیر صاحب عظمت اور شان سے نوازا ہے نا میں چیدہ نکتے ارج کر رہا ہوں لمبی تقریر نہیں کر رہا اللہ تبارک وطالہ نے اپنے محبوب کا تعریف یہ کر فرمایا اللہ تبارک وطالہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المومنین ازباس فیہم رسول میں نے مومنوں پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ انہیں میں نے اپنا یار دے دیا مومنوں پر سب سے بڑا استاد محترم احسان مومنوں پر سب سے بڑا احسان ہے مصطفیٰ کی ذات آئیے تریمز شریف کی حدیث پڑھتے ہیں حدیث نمبر 57 38 ہے میرے پاک نبی نے انشاءات برمایا قینات میں مجبر بے شمار احسانات کیے گئے میں نے ہر ایک کا احسان چکا لیا سوائے ابو مکر کے تمجھے بہی آباب کی برمایا مجبر بے شمار احسان کیے گئے میرے محسن تھے پر ہر ایک کا میں نے احسان چکا لیا میرا ابو مکر وہ محسن ہے جس کا احسان میں نہیں میرا روز محسن چکائے گا مسلدی وانڈ کیے میرا پتہ مسلدی وانڈ حضور توجہ جو کل قینات کے لیے محسن بن کر آئے اور احسان الفاظ کرو جو محسن انسانیت ہو محسن مخلوق خدا ہو توجہ ہے نا محسن مخلوق خدا ہو محسن احسان انسانیت ہو جڑا اوست دیں چاڑے نا انہوں اے شادہ ابا ابو بکر کچھ بات کی سمجھ آئی یا نہیں آئی توجہ ہے یا نہیں ہے چلیں آگے چلتے ہیں کون ابو بکر صدیق بولے سبحان اللہ عجب کون ابو بکر صدیق ابو بکر میرے آپ ابو بکر کا نام تو نہیں تھا نام تو عبداللہ تھا ابو بکر کیسے بن گیا یہ کنیت کا معاملہ ہوتا ہے اگر بیٹا محمد ہو نا تو باپ والی کنیت بنے گی ابو محمد ایسا ہی ہے نا یا بیٹے کی طرف نسبت یا باپ کی طرف نسبت ایسا ہی ہے ابو عبداللہ اگر سیدنا ابو بکر صدیق کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں علامہ صاحب سے بھی پیر صاحب سے کیا سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا کوئی بکر تھا جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں توجہ ہے نا بڑے دھیان سے ایسے سنیں کہ تو مز آئے گا تھا بیٹا تو علامہ صاحب نے مجھے بتایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے کا نام تو محمد توجہ ہے نا نہیں بکر نام کا سیدنا جی اگر نہیں تھا تو کنیت کیوں پڑ گئی تو حضرت صاحب نے بتایا اے ڈاک صاحب علامہ صاحب صوفی صاحب کاری صاحب کوچ جڑیاں نسبتاں کما دی وجہ تم بڑھنے بین دیا سمجھو ہے ادھر ایسا نہیں ہے کہ جو سخاوت کرے وہ سخی بن جائے ایسا ہی پتر بکر کوئی نا پر سیدنا ابو بکر صدیق دے کام مینج دیان کے ابو بکر بن گئے اب حضرت جی ابو کا مطلب بتا ہے باپ ابو کا مطلب کیا ہوتا ہے باپ بکر کے کافی معنی ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق کا نام والا معنی ہے وہ پیل کرنے والا وہ کیا ہے پیل کرنے وہ کیا ہے جلدی کرنے والا کیا ہے جلدی کرنے والا تو آئیے تھوڑا سیدنا ابو بکر صدیق کی صیرت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں توجہ ہے اور پھر دیکھتے ہیں ابو بکر عبداللہ سے ابو بکر کیسے بنا توجہ ہے یا نہیں آئیے حضرت ابو بکر صدیق شیر بڑھو نظر تھوڑا جا مجھا آجائے خدا کا بند نبی کا دل پر صدیق اکبر صدیق اکبر کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر صدیق ہاں 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 ذرا ملکے ملکے خدا کا بند نبی کا دل پر صدیق اکبر کبھی جو مشکل میں دین آیا تیرے عمل سے یقین آیا تم انسکراتا ہے گھر لطا کر ملکے اکبر صدیق کے اکبر ابو بکر صدیق ابو بکر کیسے بن گیا ابو بکر وہ ہستی ہے جو ایمان لانے میں پہلا سبحان اللہ جی اللہ تینوں سلامت رکھے اللہ تیرے پیونوں میں سلامت رکھے حدیث سنو نا ایمان لانے میں پہلا مان لانے میں پہلا مصطفی جان رحمت پہ ایمان لانے میں پہلا اور خطیب اسلام بننے میں پہلا حضور کی خدموں پہ چاریس ہزار زنار اٹھانے میں پہلا میرے پاک نبی کے پیچھے نماز بڑھنے والوں میں پہلا حضور کی ادا کے لیے گر اٹھانے والوں میں پہلا حضور کی عشق میں مار کھانے والوں میں پہلا گار میں داخل ہونے والوں میں پہلا مزار میں مصطفیٰ کے وال آنے میں پہلا اور روز محشر حضور کے وال اٹھنے والوں میں پہلا خدا کا بندہ نبی کا دل بر صدیق اکبر صدیق اکبر کم صدیق اکبر یہ کوئی عام حسدی کا نام نہیں ہے میرے پاک نبی نے اصحاد فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے میرے غلاموں کو میرے لئے چُنا اللہ پاک نے میرے غلاموں کو میرے لئے چُنا یہ چُنا میرا نہیں میرے خدا کا ہے اور جسے خدا چُن دے اس پہلے کو ابو بکر کہتے ہیں جلدی سے چلتے اپنی منزل مقصود کی طرف میرے کریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت درمایا منزارہ قابری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر انور کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہے مرس جس نے قبر انور کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب جس نے نہ صرف مصطفی کو دیکھا بلکہ حقلے ہاں بیک اولہ ماں فرماتے ہیں حدیث نہیں عرض کر رہا فرماتے ہیں دو ہستیاں کینات میں ایسی ہیں جنہوں نے مصطفی کو ایسے دیکھا جیسے کسی نے نہ دیکھا میری طرف توجہ دو کینات میں ہستیاں ایسی ہیں جیسے انہوں نے مصطفی کو دیکھا کسی اور میں نہ دیکھا پہلی ہستی خالق کینات ہے اور دوسری ہستی موسی میں موسی میں انسانیت ہے جی 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 علیہ صاحب آپ بات سمجھیں گے توجہ ہے ایک کا نام خدا ہے اور دوسرے کا نام عاشق مصطفی ہے ایک میرا مالک ہے اور دوسرا موقر صدیق ہے میں آگیا اس روایت کی قرآن پاک کی جو حیث کریمہ پڑی یہ فرمایا اللہ تازن دل سا کون دے رہے آئے اللہ پاک دیویندہ کہند ایک ایک منظر بنانا میں بلکل جلدی سے جا رہا حضرت ابو بکر صدیق حیث جوڑ کے عرض کی تھی یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گھار دے وچ میں وڑس ہائے ہائے کروان جاؤں سید ابو بکر صدیق آپ کی وفاؤں کو پہلے گھار میں میں جاؤں گا کیوں یارسول اللہ اندر کوئی تکلیف دے چیز ہوئے نہ سادی خیر ذرا اشک تے آگ ہیک برابر پر اشک دا سیک بدھیرا اشک تے آگ ہیک برابر پر اشک دا سیک بدھیرا آگ ساڑے کخت تے کانے اشک ساڑے تن میرا اشک دا دارو مید پانی من دس اشک دا دارو گیڑا یار وئی ناؤ تے مجھ نو لبدا جتے اس قرآن دا نیرا عرش کی یار رسول اللہ صلی اللہ اللہ وآلہ 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 پہلے میں جاؤں گا لوگوں نے بات بات کی بولیاں بولی ابو بکر چھوڑ کر چلے گئے تھے میں نے کہا تو نے کسی اور ابو بکر کا نام پڑا ہے جو چھوڑ کر چلا جائے وہ ابو بکر صدیق نہیں ہو سکتا ہمارے علماء نے قبل علامہ صاحب یقینا آپ کو بتاتے ہوں گے میرے پاک نبی کا سایہ نہیں تھا پر جس نے سایہ بن کر دکھایا کوئی اور نہیں سیدنا ابو بکر صدیق تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں کہتے ہیں کہ بدر رستہ دو نا میں محمد مصطفی کا خادم بن کر محافظ بن کر پاک نبی کے قدموں پہ اپنی جان آ رہا جلدی سے چلے غار کا معاملہ آیا نا حضرت جی تو غار میں پہلے داخل میں سارے نکتے چھوڑ رہا ہوں کیونکہ پچھلے سال میں نے کچھ نکتے بیان کی داخل ہوئے نا تو حضرت ابوبکر شدیق ساری صفائی کی اپنا کپڑے پھاڑے دستار علامہ صاحب صفی صاحب پھاڑی سلطانی صاحب سارا کچھ پھاڑ کے دستار اور کمیز تو بریلی والا بابا بھی کہیں کان لگائے عالم ارواہ میں بیٹھا تھا اس وہ کہنے لگا آقا کروں تیرے نام پہ جاؤ فی نام آقا کروں تیرے نام پہ جاؤ دو دو پیتا ہوئے انہ مام سنو سبق سکھا رہے سب کچھ ہو جا بے فرمدین آل انہ کچھ ہو کروں تیرے نام پہ جاؤ فی نام نہ بس ایک جاؤ دو جاؤ فی نام سہبت ہات تیرا نہیں سلطہ ہی نہیں مانگنے والا تیرا آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلو گھر کی ٹھوکر پہ ندار جھر کی آن کھاؤ کہا چھوڑ کے سجگا تیرا تاج نار ختم نبو پہ تاج نار ختم نبو پہ پھر جو کبل اللہ صاحب اندر محول بنا وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگئے کفار مکہ جو تھے کبل اللہ صاحب میں سمیٹ رہا ہوں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آگئے اللہ پاک نے فرمایا اے مکڑی سبحان اللہ جالا بنانا سرگار کے دھانے پہ علامہ صاحب جالا بن گیا مفسرین نے ضرور لکھا جالا بن گیا حکم ہوا کبوتری انڈلا تفسیر ساوی اللہ لکھ دیں اجیوی گمبہ دے خزرات جڑے کبوترین اس سے کبوتری دینا سارج توجہ ہے یا نہیں اللہ اکبر کبیرہ جالا بھی بن دیا گیا کبوتری نے انڈے بھی اور کفار جب آئے نا ایک پریشان ہوا اپنے لئے نہیں دوسرے کے ابو بکر پریشان ہوا پر اپنے لئے نہیں کسی اور کے بڑے دھیان اور تحمل اپنے لئے نہیں جڑا گھار دے وچ اگے ساپ دے بان دیوار کھلوے راج راج کے ویکھے یار دا مکھڑا میں اکھیاں دیتا دھوئے توجہ ہے یا نہیں ہاں مٹھا مٹھا پردہ پردہ بھلا تُسی بول دے ہو یا نہیں بھلا مٹھا ہائے 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 قربان جاؤ حضرت جی بھلا بھلا عرب دے ججا قاب دی حج نبی دی جج غریب دی کاج جاؤ بھردے دے لہ دے سردار امت غم خار مدنی منتھار صادق تی عمیر در یقیم فرا فان نا لک رک محبوبہ اسے بتا لا تازن غم نہ کر غم نہ کر کیا نہ کر یہاں پہ تسلی کس نے دی خدا نے دلوائی مصطفیٰ سے حضرت جی بڑا لطیف نکتہ تسلید ابو بکر جدوں میں پریشان حسین چاہے میرے بارے حسین یا آپ نے بارے تینوں تسلید دیمان اللہ خدا بھی ہے تین مصطفیٰ بھی ہے اور یہاں پہ بات نہیں کتم ہوئی آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں کہ اچھا چھوٹے دو ماں دے نال ہوئے نا 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 میرے نال میرا بڑھا براہ ہوئے نا کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سگنا میرے نال میرے بچے جوان میرا کچھ نہیں بگاڑ سگنا تے غیرہ تمہ سنیا اے نا کال اچھ چھتے دو پریشان نہ حرا کار قرامت تا اے ابو بکر شدیق نا کچھ نہیں بگاڑ سگدے او تکبیم 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 اگر یہ نکتہ ارز کروں سانپ نے دسا دسنے کا تعلق ہوتا ہے مو سے اجی ادھے گھنٹے چوئی دو میٹران دے ترہ چکر ہے حضور میں بلکل جلدی سے دسنے کا تعلق کاتنے کا تعلق مو سے ہوتا ہے بقواز کرنے کا تعلق بھی مو سے ہوتا ہے مندہ بولنردہ بھی تعلق مونل گالی کڈھنردہ بھی تعلق مونل میرے پاک نبی نے جیسے ابو بکر صدیق نے فرمایا پیارے ابو بکر کی اگر کی سونے کالے چاکم آرے یہ میرا اپنا آپ سونے کلا کلی کلی نگر نگر ابو پکر میرے پڑتے ہیں میرے 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 بکر حدیثِ پا سار جی میں نے پریشانی عودوں ہوندی ہے جدو میں کلہ رہ جاؤ سائیاں تک کلہ کذاب بیرانی نہیں دیتا کیولا نقشبندی صاحب سائیاں کلہ نہیں رہان دیتا وہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو گھاری چو پہلے باہر نکلے آنہ پہلے ابو بکر نکلے آنہ کیوں پہلے نکلے آنہ آرز کی تھی سونیا جے کوئی دو شمان شو شمان ہے نا انہوں میں ساما ہوں باہر خطرہ ٹال جاسی باہر خطرہ ٹال جاسی سونا پھر تشریف لے آئے میرے پاک نبی پہلے اپنے مزار تشریف لے گئے پھر ابو بکر آکھا ابو بکر آکھا سارے ایک محبت دیرنگ یہ میرا اپنا محبت کا رنگ ہے کیولہ مار سائد بھائی پہلے ابو بکر گھارچ بڑیا تسلسلو کیا ہے استاجی پہلے ابو بکر شدی گھارچ بڑیا پہلے مصطفیٰ جان رحمت مزار تشریف لے گئے پہلے ابو بکر شدی گھارچ باہر نکلیا کہ دیارے کیامت دے پہلے مصطفیٰ جان رحمت مزارچ باہر نکلے کوئی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی اگلی بات سن لو جب حضور مدینہ کی طرف سفر ہوا نا میرے پاک نبی کی توجہ اجتحادی ابو بکر شدی گھارچ بڑی کہ محبوب اور محبب میں فرق مشکل ہو گیا حضور ایسی بات ہے یا نہیں ایک محبوب دوسرا محبب ایک جانے والا ایک جان لٹانے والا ایک محبوب خدا دوسرا محبوب مصطفیٰ دونوں آلہ دونوں عرفہ میرے آلہ حضرت مولے مصطفیٰ کے جیسا پیر کوئی نہیں اور ابو بکر شدید جیسا مرید کوئی نہیں محبوب واند ہوئی ہے یا نہیں توجہ حضور تو حضور جب دیکھنے والوں نے ملحظہ کرنے والوں میں حضور جی میں آپ کی دعا لوں گا میری طرف توجہ کیجئے جب دیکھنے والے تھوڑے پریشان ہوئے نا ابو بکر مصطفیٰ داہد ہم نشین جان نشین جدو ویکھانے بندیاں نو پریشان نہیں ہوندی پئی حضرت ابو بکر صدیق کو لائی چاد در ہر گٹ کو دیکھ کے ٹھک تھیں دی مطمیل پمیحا میل دیوچ او نہیں ملدہ او نا ذکرت ہے دل رج پمدہ کھیل دیوچ تڑا نام جباں تڑا نام تکاں ہر وقت ایل سویل دیوچ ناشاون تانتے ہیں نترائے ویران آج کو بھی دینا یا بھیل دے میں حضرت جی جب بھانپا نا کبلہ پیسا جب بھانپا اپنی چادر اتاری اپنی چادر اتاری ادھر دھوک بھی تھی ادھر سورج بھی سلام کر رہا تھا سورج بھی کہہ رہا تھا سونیا میں آسمان دا سورج پر توں آلامین دا سورج کیونکہ توجہ ہے نا حضرت ابوبکر شدیق نے دونوں ہاتھوں سے صدر بھائی اپنی چادر کو مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر دیکھنے والوں نے سمجھ لیا خادم آور ہے مخدوم آور ہے خادم آور ہے تو جب یہ معاملہ کیا نا تو پھر مفسرین اور محدثین کہتے ہیں اس وقت ابوبکر نے اپنی چادر کا سائبان مصطفیٰ پر کیا تھا وسال کے وقت میرے پاک نبی نے روزہ انور کا سائبان ابوبکر کو دے کر کہا پیارے ابوبکر جس روزہ اتحر پر حاضری دینے کے لیے نوری ملیکہ ستر ہزار صبح آئیں گے ستر ہزار شام کو آئیں گے وہ تجھے میرے ساتھ سوتا ہوا پائیں گے توجہ ہے یا نہیں چلیں جی آگے چلوں اور گفتگو کو سمیٹھو سر ہے نا توجہ اللہ آپ کو سلامت رکھے وہ جو پہلو محمد میں دربار بنا ہے توجہ ہے یا نہیں اے کملیا کوئی ابوبکر صدیق نو مننے یا نانا مننے جڑے عرشی فرشتے روزانہ پاک نبی نو سلام کرے نم دین اے ابوبکر صدیق نو ہی سلام کر کے چند دین کیوں میرا پاک نبی اپنی آزمتان سننا سرو پسند نہیں کرتا میرے پاک نبی فرمایا آیا حسان روزانہ میری آشانہ بیان کرنا ہے ابوبکر دیں ہمیں کیتیاں کارو توجہ ہے یا نہیں اور عدیس اور سنامہ عدیس میرے پاک نبی نے آئے آئے سبحان اللہ میرے پاک نبی نے شاید میں توجہ ہے فرمایا میری امت دے وچوں جڑا بگہری صاحب جنت جیسی ہو میرا ابوبکر صدیق اس مٹھیا مٹھیا سن لو دو چار دیس میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید پاک نبی دی جنتی غلام بیٹھیان میرے پاک نبی نے فرمایا آج روزہ کہیں دا ہے ہاتھ جوڑ کے آج کیتی سونیا میرا ہے پھر فرمایا آج جنازہ کائیں پڑھے آئے آج کیتی سونیا میں پڑھے آئے فرمایا آج بیمار نو کون پہنچھایا آج کیتی سونیا میں پہنچھایا آج بکھے نو روٹی کائیں کھوائیے فرمایا آج کیتی سونیا میں کھوائیے میرے پاک نبی فرمایا صحابہ جیو جیو جیاں خسلتاں ایو جیاں خوبیاں جنگے ویچ غصے نو جنتی اس پہ بڑا حضور اس پہ یہ تشریح طلب جملہ ہے اس جیسی کس جیسی اس جیسی ابوبکر جیسی پھر میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور جی تو ساں بھی سنو دے حضور ابوبکر صدیق دے بارے میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دیاں ترہ سو ساٹھ خسلتان دیارہ تری سکسٹی کریکٹرسٹکس آف پیت توجہ ہے نا ترہ سو ساٹھ ایمان دیاں خوبیاں کوالٹیاں جی یا رسول اللہ حکمہ فرمایا جنگے ویچ ہکوی ہووے نا او جنتی جنگے چو ہکوی ہووے او جنتی حضور ابوبکر صدیق سجے پاسے باندیا آج جاڑ کے آج کتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینا ویچوں کوئی میرے چوی ہے میرے سونے نبی فرمایا ابوبکر جاڑ کی میں دی گال کرنا ساریاں دیاں ساریاں میں گال تھا دیگی چوہ جو ہے ایمان دیاں ترہ سو ساٹھ کوالٹیاں ایمان دیاں ترہ سو ساٹھ کوالٹیاں جنگے چھیکوی ہووے ایکوی قضاب بھئی ہووے او جنتی ابوبکر صدیق کر چیجی سونے ہاں میرے چکتنی ہیں میرا پاغ نبی مسکر آیا برمایا ابوبکر اپنی گال کرنا یا رہ تیرے دے ساریاں دیاں ساریاں وہ جب پہلو میں محمد میں دربار بنا ہے قرآن یہ کہتا ہے وہی یار بنا ہے وہ دین میں شامل فرجار بنا ہے وہی بات محمد کے سردار بنا ہے جاں کھول کتابیں تحقیق یہ کہے گی تبجہ بھی کہو انہیں دنیا صدیق کہے دیں گی سباہ اللہ سباہ اللہ بولو یا با اگر چلو جی توجہ ہے جی سباہ اللہ اگلی گالوی ارج کرا میرے پاک نبی مشلہ سباہ اللہ ابوبکر ندیتا ہے سنو عدیث ایک صابی نہ ٹور دیاں ٹور دیاں سنو گالتے میں بلکل جلدی نہ اجازت چاہمہ ایک ناکیب لالامہ صاحب ہمارے میمان بھی تشریف فرمائے میں سمیٹ رہا ہوں سلطانی صاحب ہکری نا میرے پاک نبی دے نا صابی اکٹھے ٹور دے پھر دے پیان ابوبکر بھی ٹور دیا جان دا وے صابی نال دے بھی سنگی حضرت جی ٹور دے جان دیا کچھ اکل ہندہ نا سمجھے کچھ اکل ہندہ نا فہم فراستے کچھ نور ہندہ او نا نوم بندہ نام بھوکدہ جن نوم پروانی مصطفیٰ جان رحمت اپنی کسٹڈی یہ چاڑیا سیویں گا لیز توجہ ہے نا کریمہ کا صلوحہ سبحان اللہ کریمہ کا صلوحہ مسجد نوی تشریف فرمائے رنج نراز رحمت اللہ العالمین نبی نراز غصت جلال نراز کی دائزار علمہ پوچھ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلوحہ علیہ وسلم ساڑیاں جنہ قربان ساڑے مال قربان ساڑی آل قربان ساڑی اولاد قربان سونیاں تو سا رنج کیوں تھین دے ہو تو سا پریشان کیوں تھین دے ہو فرمایا کمال ہو گیا صاحبہ توانو نہیں پتا میرا ابو بکر کتنی عظمت آلہ ہے تی آئے میرا صاحبی نو پتا ہی کوئی نہیں ابو بکر نو کانڈ کر کے ٹھوریا جند میں نے بات حضرت جی کہہ دی میں نے عرض کر دی آپ نے سن لی لیکن یہ بات جس کی ہے نا اس بات میں اللہ اکبر کبیرہ باتیں ابو بکر صدیق کوئی چپٹر عام نہیں بہت بڑا چپٹر ہے اور میرے جیسا ناکس کیا بیان کرے ہم نے تو صدیق صدیق کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں مقصد کی دعا کرنی سن آخری گالتے میں اجازت چاما توجہ ہے یا نہیں اور اگلی بات بھی حضرت ابو بکر صدیق علامہ صاحب جو دو ایمان لے آیا نا تے گھائب تے لیندان میرے قیمہ صلی اللہ علیہ وسلم کل آئے جلدی سر تھوڑے سے ٹپس حضرت ابو بکر صدیق آئے نا وہ درائب دا واقعہ ہویا تُسا سنے اسی علامہ صاحب سنا سن آپ سفر تے آنو رات رمین گئے تے درائب ایک سو تیرانوے سال عمر آئی بلڑے باب بے دی جیڑا ترائیت تے انجیر دا استاجی حافظہ آلے ما وہ سیان لیا فرمایا تُو ابو بکر ہے نا عرض کرتا سنے آجے تا عبداللہ فرمایا ہو جاس فرمایا احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ تا تو سنگی بڑھنا تے حلی نا پکا رمی آم نے عرض کی تھی نشانی فرمایا ناف تُو ذرا کپڑا ہٹا نا سینے تُو کپڑا ہٹا نشانی آئیا نشانی آئی نشانی سون کے جدو واپس آئے نا ابو جیل طبقہ ٹکریا فرمایا سنے ہی ہوتے رابیلی آدھا میں نبی آدھا اور ساکہ شاٹ آب اپنے مو باندھ کرو پہلو زیارت تا کرنا آپ گھر گئے گھر ملاقات نہ ہوئی چل دے چل دے پتہ آنے جی دے جان دے آنے تنالے نامی پتہ آن دا کشبو ماجد دست دیا جلدو گئے نا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹیر لے تے ایک پہاڑی تے بیٹھے آن چھوٹی پہاڑی تے اپنے شریف فرما آن ابو بکر صدیق آئے نا سلام کیتا یا جو بھی طریقہ کار تھا آج کا دن یاس اللہ علیہ وسلم تُسا کوئی اعلان کیتا ہے فرمایا ہاں میں اعلان کیتا ہے میں اللہ دا نبی آن آج کا دن یاس اللہ علیہ وسلم ہر نبی کئی شاہ بھی کھیندہ ہے فرمایا ہے اوہ یمان یا شاہ میں جیڑا واقعہ ہویا ہے اوہ موجزے تو کوئی کام میں آئے 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 یہ میرے پاس تیم تھوڑا ہے پورا میں عرض کرتا اوہ جیڑا راہ اب دسیا اوہ ٹھیک نہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے سونیا منگدر آسل موجزے میں ہونڈ نہیں منگدار اللہ اکبر قبیرہ قربان جوا حضرت ابو بکر صدیق تے ایمان تو میرے پاک نبی نے فرمایا آیا میں نے جھٹلایا جڑوں ساریاں جھٹلایا ابو بکر صدیق کی تھی سوڑیاں تو کال بھی سچا ہے آج بھی سچا ہے تو دیارے قیامت تک بھی سچا رس میں ہی کور جلدی نالارز کرا میرے پاک نبی دے اس غلام دی عزت تقریم کتنی ہے ایک نینہ حضرت ابو بکر صدیق میں بس آخری گل کر رہا ہوں یہ روایت اگلیاں چھڑ دیتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق نماز واسطے دوڑے میرے قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت تشریف مجھے کیا خبر تھی رکو کی مجھے کیا پتا تھا سجود کا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو میں جھکا رہا نماز میں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اسے ہی تو کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق سر جی رہ لینا قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر ذرا ٹھہر جا موزن میرا دل رز رہا ہے کہیں کعبہ گر نہ جائے تری شوق مست آواز قبلہ میں اے آخری گا لے انشاءاللہ آخری تاریان دا آخری جنہائی تھی کیوں آخری آخری کردان ہے اے آخری بولیں سبحان اللہ قبلہ پیر صاحب قریمہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلح امامت پر ہے میرے پاک نبی دے جنتی غلام پچھے کھڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق جدو نیتی نا دل لے چھے آلہ دل لے چھو کہ پتہ نہیں وضو حیوی کے کائنہ مزہ لو قضا پیج وضو حیوی کے کائنہ نماز اتھے روکی واپس چلے میں سارے اہم واقعات چوں حضرت ابو بکر صدیق دی صیرت دے استاد بیٹھے ہیں اہم واقعات چوں کوئی نہیں چھڑیا تبو کا لیوہ بے شمار نہیں چھڑے میں باروں باروں ہو کے سلام عقیدت پیش کریں تاکہ مدان کھلا روے ساڑے بیرامہ توجہ ہے یا نہیں حضرت ابو بکر صدیق پھنے وضو کریں حضور توجہ چاہتا جدو وضو کرن واسطے باہر نکلے نا بے خیاتے اگو اترائے حسین و جمیل شخص ایک دے ہاتھے چھ پانی سبحان اللہ دووے دے ہاتھے چھ تولیہ تتریئے دے ہاتھے چھ جدے پانی نا وضو کرنا ہو پانی جتھے جمع ہونا اگر تشریح کرنا ایک کل لوٹا دووے کل پرات تتریئے کل تولیہ حضرت ابو بکر صدیق کبلہ تشریح لے گئے امدیان آلو نے کہا جی وضو کرنا ہے آپ نے فرمایا کرنا ہے آکھا حضور کرو پانی ہیک نے پانی انڈے لیا دووے نے پانی سمیٹیا جو تو وضو مکمل ہویا نا حضرت ابو بکر صدیق نو تولیہ پیش کیتا گیا تولیہ ساڑھا تولیہ اندھا ہے وہ بھی چادر آئے تولیہ ابو بکر صدیق فرمادین میں وے کہا نا تولیہ دی ہے ایک گوٹھے چلکھیا ہویا لا الہ الا اللہ دوی گوٹھے چلکھیا ہویا محمد الرسول اللہ تیتری گوٹھے چلکھیا ابو بکر صدیق میں نو منوکراسی جڑے نہ بول سین ابو بکر صدیق آپ فرمادین میں ہیران ہویا مسافر بھی نہیں لگ دے ہندے تا کپڑے کوئی میلے کچھ ایلے ہونے آن سفر آلے بھی نہیں لگ دے ظلفہ میں اتنیا سونیا تے دٹھے ہوئے بھی نہیں ایک چھوندے بھی نہیں لگ دے پر ماجد و دوڑے ہوں نا تولیہ آلے بیل دیا کیا ابو بکر جلدی نہ کر آجے مدینہ آلہ پہلی رکھا آتے چا خدا کا بندہ و نبی کا دل پر اہاں ذرا مل کے خدا کا بندہ و نبی کا دل پر شدیق یکی بر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اجے پہلی رکھا تھے ابو بکر شدیق رکھا تھے چستا جی رلے بڑی مذہر دا دو چار میٹر تے آپ نماز مکمل ہو گئی میرے پاک نبی ترن لیا حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو آپ فرما دینو میرے پاک نبی جی میں سلام پھیر دیا رکھے انور اپنے حسابہ لے گا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرفراز بھئی رکھے انور موڑے آئے جب حسن تھا ان کا جلوہ نمہ انور کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے مندے کے نیدار کا عالم کیا ہوگا جب تھے خدمت میں ان کی ابو بکر امار عثمان علی اس وقت سرکار کے دربار کا عالم کیا ہوگا چاہر دوئی ساروں سے کارا ہی پلت دے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا موڑے فرمایا ابو بکر جیڑا نماز اچھ ہویا ہے تو دس ہیں یا میں نہیں جیڑا نماز اچھ ہویا ہے میں استادہ نو یہ دی مثال ہی نام استاد جو دو مسلح چھوندے ہیں جیڑے پچھو رلدے نو انہا دا استادہ نو پتا ہوندہ ہے استادہ نا سو لے لو کوئی نہیں پتا تو جیڑے نو پچھ لے انہا بھی پتا ہونے نو یہ جی بخاری پڑھ لینے میرے پاک نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد میا ذرا صفہ میں اوکے کتنیا کرو تو ذرا ایکٹیو اوکے کھلوتے کرو یا رسول اللہ کی میں فرمایا میں تھوڑے اندر باہر دو ماہ تو واقف رہا ہے میں خشو سے بھی واقف خضو سے بھی واقف ایک کنڈیشن ہے اندر کی دوسری ہے باہر کی اگر یہاں بھی نہیں سمجھاتی سرکار مدینہ سوڑے آدھ سوڑے دوسا کی میں ویدے ہو میرے پاک نبی نے فرمایا اے میرے غلاموں وڈا آقا جنہیں اگو بیندائے ہمیں پچھو گے ابو بکر تودس سے یا مائیں ابو بکر تودس سے یا مائیں مولا علی دیواری آئی نا فرمایا علی و ڈاچی علا واقعہ تودس سے یا مائیں عرض کیجی سوڑے میری کی جورتہ کہ تھوڑے ہندے ہمائیں بولا میرے پاک نبی نے فرمایا ہر تھانت تو امین واقع ہے صدقتہ یا رسول اللہ صدقتہ یا رسول اللہ آج تو بول مائیں آکس اے ہائے ہائے عرض کی سوڑے ہیں اے جان جانا اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ اے جانا تو مچیا اے مالا تو پیاریا اے سوڑے ہیں عرب دے جا جا کعب دے ہا جا محبوبہ میں نو محسوس ہویا حضور کوئی نہیں فرمایا صدقتہ یا ابو بکر سوڑے ہیں محبوز اکرن چلا گئے ہیں فرمایا صدقتہ یا ابو بکر عرض کی تھی سوڑے ہیں میں کیوں ترائے بندے کھلے ہیں فرمایا صدقتہ یا ابو بکر محبوز اکرن سوڑے ہیں عرض کی تھی سوڑے ہیں ربان اللہ رسول اللہ رسول اللہ فرمایا ابو بکر سوڑے ہیں فرمایا پوچھو گے نہیں پوچھو گے نہیں وہ کون تھے وہ ختم وہ کون تھے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی اللہ ورسول آلم اللہ جانے یا اللہ دا تے بیلی کیا توجہ ہے اللہ جانے یا اللہ دا چلو جی میرے قریمہ صلی اللہ اس تے بڑی چاسے میں بندہ بھی لمیہ پر ختم کر دا بھی فرمایا ابو بکر جائیں تینو پانی دیتا ہے جبریلہ نہیں نہیں جائیں تیرا بوزو کرامن مستے پانی سٹیائے جبریلہ تے جائیں مرتن پھدیائے او اسرا فیلا تے جائیں تینو تولیہ دیتا ہے اندھی ڈیوٹی تا ہے جنت تے بووے اگے اندھی ڈیوٹی تا ہے جنت تے بووے اگے اندھانا رزوانے اینہ تین کرائی فرمایا اینو پچھ دا میکائیل کیتے اینو عرض کیتے سونے پھر ارشاد فرما فرمایا میکائیل میرا گودہ پھاد کے کھلا رہے میکائیل میرا گودہ پھاد کے کھڑا رہے عرض کردہ سونے ہکری لمی کریں تھوڑی جی لمی کریں لمی کریں کی رات سونے لمی کریں ابو بکر وضو کردہ پھائے ابو بکر وضو کردہ پھائے اللہ عمل کی توفیق دے اور اللہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت پہ چلنے کی توفیق دے واہ خیردہ موسیقی موسیقی موسیقی